ہمارے نبی نے قربان جاؤ ہمارے نبی پر کتنے پیار سے سمجھایا کتنے پیار سے سمجھایا ہمارے نبی نے کیا فرمایا اچھا یہ بتا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زینہ کرے تو تو وہ کہتے ہیں نا میں نہیں برداشت کروں گا ہمارے نبی نے فرمایا بتا اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ زینہ کرے کہا میں برداشت نہیں کروں گا کہا بتا اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زینہ کرے تو کہا میں برداشت نہیں کروں گا ہمارے نبی نے فرمایا سنو تو جس کے ساتھ زینہ کرے گا کسی کی ماں ہوگی نا کسی کی بیٹی ہوگی نا کسی کی بین ہوگی نا جو چجے پسند نہیں اور ہو کے لئے کیوں پسند کرتا بس ہمارے نبی نے اکنام فرمایا وہ جوان صحابی رونے لگے بولو سبحان اللہ ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے کہا اللہ کے رسول ابھی نہیں کروں گا اللہ کے رسول کبھی پوچھوں گا بھی نہیں ہمارے نبی نے کتنے پیار سے کہا آو ادھر آو ادھر آو ہمارے نبی نے وہ جوان صحابی کو بلایا ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے دل پر رکھا سینے پر رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہم تاغر خلبا اللہم حسن فرجا اللہم مغفر زمبا ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا کہا اے اللہ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک دامن بنا دے بس میرے دوستو نکھائے صحابہ فرماتے اس کے بعد ہم نے جوان کو دیکھا کئی مرتبہ مدینہ کی گلی میں دیکھا مگر آنکھ کو اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آئے بلو سبحان اللہ تو میرے دوستو موبائل میں جو لڑکی ناچتی ہے جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دوسرے پر بھیٹتے ہیں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو بھئی بھیٹے ہم لوگ ہماری بہن ہوتی ارے ہمارے گھر کی ہماری عزت بہو ہوتی ہماری ماں ہوتی نا میری ماں کو نہیں میری بہن کو نہیں میری بیٹی کو نہیں تو میرے پیاروں آپ کے موبائل میں جو لڑکی ہے کسی جی تو بیٹی ہوگی کسی جی ماں ہوگی کسی جی بہن ہوگی قیامت میں وہ اس کا بھائی کھڑے ہو کر کہے گا اللہ اس نے میری بہن کو بدنام کیا باپ کہے گا اس نے میری بیٹی کو بدنام کیا تھا تو میرے پیاروں قیامت میں کس کس کا جواب دیں گے ہم ہمارے گناہوں کا جواب دیں گے یا اس عورت کا جواب دیں گے جس کو موبائل پر ہم نے ناچتا ہوا دیکھا اس لیے سارے کلکتہ والوں میں ایک دکھاری کی طرح آپ سے بھیگ پانگتا ہوں آج یہ موبائل ہم کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے یہ موبائل ہم کو نماز سے دور کرتا ہے یہ موبائل ہم کو اپنی ماں سے دور کرتا ہے یہ موبائل ہم کو اپنے باپ سے دور کرتا ہے اس لیے میں سارے جوانوں کو کہوں گا موبائل رکھو اور غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کرو کون کون تیار ہے سب غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ پہلی بات ہم ڈیلیٹ کریں گے کس کے در سے کریں گے آب آدمی آری بولو کس کے در سے کریں گے آپ کو معلوم ہے نا ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بولو ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے جنت میں جانا ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے جنت میں جانا ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا جنت میں جانا ہے جس کو بھی جنت میں جانا ہے اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے دوسرا پاؤں جنگت میں چلا جائے گا بولو سبحان اللہ تو آج کون میرے پیارے بھائی میری بہنیں میری مائیں میری بیٹیاں جو اپنا موبائل آج بیان کے بعد لے اپنے ایک انگوٹے سے یا انگلی سے یا ایک ہاتھ سے ساری گنڈی چیزوں کو ڈلیٹ کرے میں قسم خاتا ہوں موبائل سے گنڈی چیزیں ڈلیٹ ہوتی جائے گی ہمارا بدن جنت میں جانے والا بن جائے گا سبحان اللہ نارا تکبیر نارا تکبیر کاری احمد علی فلائی جندہ بار حجرت مولانا کاری احمد علی فلائی جندہ بار علماء حق جندہ بار علماء دیوال جندہ بار میرے پیاروں ایک بات ساتھ میں یہ بتاؤں اگر آج آپ نے موبائل میں ساری گنڈی چیزوں کو ڈلیٹ کیا میں موبائل توننے کو نہیں بولو نا موبائل توننے کو ناں رکھو علماء کے بیان رکھو تقریر رکھو نظم رکھو نات رکھو کراہ رکھو بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کا دنیا کا ایڈیوکیشن رکھو رکھو جوگرافی آج کا کیا ہے آج کی ہسٹری کیا ہے آج کا میتھمیٹس کیا ہے آج کا بائیولوجی کیا ہے آج کا لوجک کیا ہے آج کا فائنوسوپی کیا ہے سام رکھو دین اور دنیا کا ایڈیوکیشن ہمارے موبائل میں رکھو جو موبائل ہم کو جہنم میں لے جانے والا انشاءاللہ یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ لیکن آج سب غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کرو گے نا پہلا کام اللہ پر بھروسہ کرو گے نا اچھا یہ موبائل میں سب چیزیں ڈیلیٹ کرو گے کس کے در سے آواز نہیں آنی کس کے در سے اور قرآن میں سور رحمان میں لکھا چھوڑ دے ارے اللہ برمادہ میرا بندہ گناہ چھوڑ دے مجھ سے در جا جنتوں پہ جنت آتا کرو اللہ بلو سب خان اللہ ایک بار پکی ہو گئی آئی اللہ آج سے بھروسہ ڈر موبائل چھوڑنے کا نہیں توڑنے کا بھی نہیں گنڈی چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دیں کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ اپنا فیس بک اچھا رکھونا ایسا فیس بک نکھو کہ کوئی دیکھے کوئی ہمارا شریف دیکھے کوئی ہمارا ووٹسپ دیکھے کوئی ہمارا میسیج دیکھے اے اسے بن جاؤ کہ ہمارے موبائل کو دیکھے گا زمین پر اور اللہ اسے یاد آئے گا آسمانوں پر بلو کریں گے انشاءاللہ ایک بات تو پکی ہو گئی بلو نہ کرنے دھرنے والا کون نہیں بلو نہ کرنے دھرنے والا کون ایک بات آپ کو بتاؤں دوسری بات پر ہم آتے ہیں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ نہیں اسدہت دو گئے نہیں انشاءاللہ بس تین باتیں کرنا ہوں میرے کوئی چلنا پہلی بات تو ہو گئی بلو لا الہ دوسری بات پورا مجمع ایک آواز میں ایک آواز میں کہے گا تو بہت اچھا رہے گا مجھے بار بار دوہرانہ نہیں پڑے گا ایک آواز میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن آواز نہیں آرہی ہے بلو مصطفیٰ کا دامن حبیبی آواز نہیں آری بلو مصطفیٰ کا دامن قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے نبی ہمارے نبی کبھی شان کے ساتھ یہ کہو کہ بے شک ہمارے نبی لیکن ہمارے نبی وہ نبی جو سارے نبیوں کے نبی ہمارے ہیں بلو سارے نبیوں کے نبی ہمارے نہیں نہیں